یہ صدر صاحب کو آپ نے اپیل کیا میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے اور یہ ڈیڑھ سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو آصف علی زرداری صاحب کہ ان کی سزا جو ہے ماف کی جائے اور انشاءاللہ صدر صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے اور انتقاضوں کے مطابق وہ ان کی سزا ماف کریں گے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس طرح کی ظالم سزا اور ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کا تحفظ ہے اور پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جنہ نے سفید پٹی لگائی تھی پاکستان کے جھنڈے پہ تاکہ اس میں اقلیتوں کا تحفظ اور اقلیتوں کی پہچان تھی اور اس لیے یہ جو ان پہ کوئی سزا سنا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف ہے اور میں بحسیت گورنر پنجاب اور آئینی سربراہ ہوں صوبے کا تو مجھے اپیل یہ دی گئی ہے درج کیا گیا ہے انہوں نے اور یہ اپیل صدر صاحب کے پاس میں لے جاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی سزا معاف کر دی جائے گی جہاں اس ملک میں نرینوے فیصد لوگ مسلمان ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک کی کوئی توہین ہو یہاں سارے مسلمان ہیں اور مجھے یقین ہے ان کے کیس پہ میں نے سٹیڈی کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے یہ بے بس غریب مسائی عورت ہے جس کے پاس کوئی لیگل دفاع بھی نہیں تھا کوئی قانونی دفاع بھی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی دفاع کر بھی سکے تو ایسے غریب اور بے بس اقلیتوں کو اس طرح کے کیسز میں ملوث کر کے تو یہ آئین کا اور پاکستان کی سوچ کا اور قائد عظم کی سوچ کا مزاق پڑھائے جا رہا ہے تو اس لیے یہ اپیل انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے جو ہے حق یہ صدر کا ہے شخت فورٹی فائف اس کے تحت ان کو پوری مکمل ان کے اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سزا جو ان کو سنائی دی گئی ہے ان کے تحت صدر صاحب ان کو رہا کریں گے انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے ہم انسانی طور پر بات کر رہے ہیں اس میں مذہبی ہے ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے اور جس طرح میں نے کہا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا جو پاکستان ہے ہم اس کے مطابق ایک روشن خیال اور ایک ترقی پسند پاکستان جو ہے ہم اس طرف انشاءاللہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں ہم لوگ قائد عظم محمد علی جنہ کے بارس ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید کے بارس ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارس ہیں وہ ہمیں ایک ترقی اور پسند اور روشن خیال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ ابھی بھی آپ مذہبست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے غلط فیصلے کر رہی ہے دیکھیں میں عدلیہ کے فیصلوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں یہ ایک جج کا فیصلہ ہے لیکن یہ کنوکشن جو ہے ان کی برقرار رہے گی لیکن ہم سزا معاف کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے عدلیہ کے کاروائیوں میں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہوں میں انسانیت کے تحت ان کی سزا معاف کروانے ہیں ناصر پاکستان تو بہت بڑا ہے محیرت شہورہ میں بہت ایسے ٹسین آئے ہیں کیا وہ لوگ جو آپ مستحط نہیں ہیں ان کے وہاں آپ نہیں دے سکتے یہ بہت کیس دار کہ یہ بڑھ میں جو بہت زیادہ پروڈیسٹ ہوئے دیکھیں میں اس وجہ سے نہیں پہنچا ہوں میں اس کیس کو پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں اور میں صرف ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عدالت ان کے ایسے بے بس لوگوں کے حق پر فیصلے کرے اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم بے شک ان میں یہ صدر صاحب کا فیصلہ ہے اب صدر صاحب کو پورے اختیارات ہیں لیکن ہم کارٹ کے جس طرح کارٹ کی کاروائی ہیں ہم اس میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک حق دیا گیا صدر صاحب کو میں نے نہیں کہا میں نے معاف کیے میں نے کہا تھا انہوں نے آسیا بی بی نے اپیل درج کی ہے صدر صاحب کو اور صدر صاحب کی میں آئینی سربراہ ہوں صوبے کا میں اس اپیل کو لے کے صدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اپیل بھیجیں گے جس طرح کانون کے تحت اور وہ جب صدر صاحب کے پاس آسیا بی بی کے پیل جائے گی تو صدر صاحب اس کو معاف کریں گے یہ میں نے کہا میں کوئی معاف نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی